اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اچھا دوستوں کو آج میں ایک نیو پیئر کا شان کروانے لگا ہوں یہ پیئر میں نے کروس میں لگایا ہوا ہے اور بہت ہی ریزلٹڈ پیئر ہے اس کے بچے میرے پاس اوڑ رہے ہیں ابھی ابھی بھی اس نے انڈے دیئے ہوئے اس نے اور بچے بھی اس کے میرے پاس اب بھی اوڑ رہے ہیں اب بھی اچھا اس سال اس کے چار مارچ بچے مور کھائیے ہیں میرے پاس انہوں نے اور کافی اوڑے ہیں جیٹ ہارڈ کی بازیوں میں یہ میرے ہاتھ میں فی میل ہے یہ فرانسیسی ٹیڈی ہیں جون سیڑی ٹیڈی ہیں فرانسیسی بھی ان کو کہتے ہیں اور میں اس کا فشان کرواتا ہوں اور تھوڑی سیس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے میں نے لی ہے ٹھیک ہے تو چیک کریں مادی کو اس کی آئیز کلوز اپ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا کلر چیک کر لیں ٹھیک ہے اب میں اس کا آئیز کلوز اپ آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ اس کی آنکھ ہے اس کی آنکھ کا ڈائل چیک کریں لاسٹ رنگ دیکھیں اور نور کا جھکاو دیکھیں اس کا ذرات دیکھیں آنکھ میں بلکل بہت ہی پروازی ٹیڈی ہیں یہ کافی میرے پاس یہ اڑے بھی ہیں ان کو پیور بھی میں نے اڑایا اب اس کو میں نے جوڑو میں لگا دیا ہے چیک کریں آنکھ اس کی یہ اس کی دوسری آنکھ سیم آنکھ بلکل سیم کوئی فرق نہیں ذرات چیک کریں وائبریشن دیکھیں آنکھ کی نوک چیک کریں اس کی نوک کا کلر چیک کریں پلک کا کلر دیکھیں اب اس کے پر دکھاتا ہوں میں آپ کو اچھا اس کو میں نے لال آنکھ میں ڈالا ہوا ہے لال آنکھ کا میل ہے میرے پاس ڈاو والا اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے یہ اس کا جی کندہ ہے کندے کی وائبریشن چیک کریں چیک کریں شوقین اظرات کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اچھا یہ اس کے نا ابھی اپر آ رہے ہیں جاڑ میں لگے گئے انڈے بھی اس نے دیئے ہوئے ہیں انڈوں پر بیٹھی ہے تقریباً چار پانچ دن لوگ ہیں انڈے اس نے دیئے ہوئے ہیں تو یہ اس کی دوسری سائٹ کا کندہ اچھا پہلے اس کے سارے یہ پرنا سفید تھے ایک دو پرنا بلیک تھے لیکن اب یہ ایشتہ ایشتہ جس طرح اس کی یہ جو کی جا رہی ہے یہ تین چار سال پرانی مددہ میرے پاس تو یہ سلاری بن رہی ہے یہ اس کا مکمل کلر ہے چیک کر لیں یہ بھئی اس کی ٹیل ہے ٹیل اس کی تھوڑے سی کھلی ہے لیکن جو اس کے ساتھ میل میں نے لگایا نا وہ بند ٹیل کا ہے یہ اس کے پنجے ہیں جی چیک کریں اچھا یہ اس کا پلس پوائنٹ سے دیکھیں اس کی یہ پریاں دیکھیں اس کی دیکھیں پریاں کہاں تک آ رہی ہیں چیک کریں یہ دیکھیں کہاں تک اس کی چڑی ہوئی ہیں پریاں یہ فرانٹ والی بھی اس کی ابھی انچارڈ میں لگی ہوئی نا سوئی سے یہ بھی دیکھیں چیک کریں میں کچھ سکتے ہیں کلوز کر کے دیکھاتا ہوں ریزل سے ہی نہیں آ رہا یہ چیل کریں یہ پر ہی اس کی دیکھیں یہ والی ہے اچھا جی میں اب اس کے میل کا آپ کو شان کرواتا ہوں پھر دونوں کو چھوڑ کے آپ کو دیکھاؤں گا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی آنکھ ہے اچھا دوستوں جو میں نے آپ کو پہلے فی میل دکھائی ہے نا یہ اس کے ساتھ کا میل ہے یہ ڈاولا کہہ لیں اس کو کمگر کہہ لیں ٹھیک ہے یہ میل ہے اچھا میں جو پیر لگاتا ہوں نا میں ایک آنکھ گرم اور دوسری تھوڑی سی ٹھنڈی لگاتا ہوں تاکہ بچے ٹھیک ہوں اور گھر میں بیٹھیں مین بات ہوتی ہے بچوں کی پرواز اور سیانہ تاکہ بچہ اڑے ٹائم دے اس کے بعد واپس گھر آکے بیٹھے ہیں مین چیز یہ ہے کہ یہ ہی شکینی ہے اور یہ ہی سب کچھ ہے تو یہ میل ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تقریباً دو سال کا ہے دو سال کا یہ ابھی تیسرا چوتھ ادا کا صاف کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ میرا دوست ہے ادنان بھائی کراچی سے انہوں نے مجھے گفٹ کیا ٹھیک ہے یہ بٹھا اور میں نے اس کو جوڑوں میں لگا دیا کیونکہ یہ چیزیں ضائع کرنے کی نہیں ہوتی اس کا میں آئیس کلوز اپ آپ کو دکھاتا ہوں پہلے پہر کندہ ہڈی جو اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے اس کے آئیس کلوز اپ دیکھیں یہ بلا رو گیا ہے یہ چیک کریں یہ اس کی آنکھ ہے یہ اس کی ابھی ایج نہیں ہے لیکن لگتی زیادہ ہے اس کی ایج بچے بہت اڑا رہا ہے میرے پاس یہ دیکھیں چاہاں رنگ وغیرہ کا مجھے اتنا شونک نہیں ہے کہ آنکھ میں رنگ ہو یہ وہ بس جو اڑ گیا سو اڑ گیا جو نہ اڑا وہ گیا جدر سے آیا ہے یہ اس کی آنکھ ہے چیک کریں بلکل لال اچھا اس کی بھی دیکھنے پلک اور نوک کا کلر سیم بلکل سیم نتنوں کی لمبائی دیکھنے کتنی اچھی ہے اچھا ابھی یہ بچے اس کے میں نے جال میں چھوڑے ہیں اڑنے والے جال میں تو یہ چیک کریں اس کی آنکھ اب اس میں آپ کو دوسری سائیڈ کی آنکھ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آنکھ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزا جائے گا بھائیں کھو یہ چیک کریں آنکھ دیکھ لیں سیم کلر بلکل سیم آنکھ جو ایک سائیڈ پہ وہ یہ آنکھ دوسری سائیڈ پہ ہے بلکل پیورٹی میں اچھا کبوتر کی پیورٹی نے اس کی آنکھ پلک کی کلر اور یہ نوک کے کلر سے جاتی ہوتی ہے جو نوک کا کلر ہو وہی پلک کا کلر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو میں آپ کو اس کے کندے کا شون کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی خوبصورتی بلکل ہلکا سا کبوتر ہے بلکل کمپیک سائز میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کندہ ہے جی چیک کریں اس کی بھی وائبریشن دیکھیں کندے کی چیک کریں بلکل یہاں کوئی گوشت نہیں کوئی چیز نہیں چیک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی بغل کی لمبائی دیکھیں اچھا اس کی بچوں کی بغلیں بھی سیم باب پہ ہی جاتی ہیں کلر بھی تقریبا سیم باب بھی لے جاتا ہے آنک بھی کلر بھی ٹھیک ہے یہ اس کی ٹیل ہے مادی کی تھوڑی ٹیل کھلی ہے لیکن نر کی بلکل بند ہے اور یہ بچوں کی بھی بند ہی ہوتی ہے کسی بچے کی کھلی ٹیل نہیں ہے جس طرح کی ماں کی ٹیل ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کی بھی پریوں کی لمبائی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں پان جو دمکے پیچھے ہوتی ہیں اس کا پان پان اس کو کہتے ہیں تو یہ یہ چیک کر لیں ابھی کچھ گرایا ہوا ہے اس نے جاڑ کی وجہ سے دیکھیں اس کی پان کی لمبائی چیک کریں فرانٹ والی پری ہیں تو آپ کو نظر آئی رہی ہیں کتنی چھوٹی سی کمپیک سائز میں اس کی ٹیل ہے ٹھیک ہے یہ جی میل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے